اسلام علیکم دوستو خوش آمدید ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ٹیکنو مانسٹر کشمیر میں آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ فوٹو کا بیک گراؤنڈ کیسے ریمو کریں اسی ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے سمارٹ فون سے ہم کیسے ایزیلی اپنے فوٹو کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریمو کر سکتے ہیں ایک سیمپل سی ایپ کے ذریعے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اپنے موبائل سکرین پہ تو موبائل سکرین پہ ہم جب آئیں گے تو آپ کو جانا ہے سب سے پہلے پلی سٹور میں پلی سٹور میں جانے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے ریمو بیک گراؤنڈ ایپ تو جو ہی ہم نے یہ یہاں پہ ٹائپ کیا تو اب ہم سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پہ بہت سارے جو یہ ہے ایپس آ رہے ہیں بیک گراؤنڈ ایریزر کے لیکن ہم جو ہے وہ ہے چوتھی نمبر کے ایپ جس کا نام ہے بیک گراؤنڈ ایریزر تو اس پہ کلک کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اپلیکیشن جو ہے پہلے ہی انسٹال کر کے رکھیں اپنے موبائل میں تو ہم اس سے اوپن کریں گے آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی تو میں نے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہے تو میں اوپن کروں گا جو ہی میں نے اوپن کیا تو یہاں پہ کچھ اپشنز آ رہے ہیں ہاو ٹو یوز ایف ایک یو تو اس کے نیچے جو اپشن ہے لوڈ ایف فوٹو آئے گا آپ کو تو اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے جو ہی میں نے اس پہ کلک کیا یہاں پہ آگے فوٹوز تو ہم جو ہے ایک فوٹو ہے میری اس میں بیک گراؤنڈ میں ریمو کرنے جا رہا ہوں تو وہ یہ ہے میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس فوٹو کو اور یہاں سے اوپر ایک اوپشن آئے گا ڈان اس پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ اوپشنز آ رہے ہیں ایک تو ہے ایکسٹریکٹ پھر ہے اوٹو پھر ہے میجک پھر ہے مینوال پھر ہے ریپیر اور ہے زون تو یہ جو اوپشنز ہیں آٹو ان میں سب سے بیسٹ ہیں پھر ہے میجک پھر ہے مینوال تو یہ جو اوپشنز ہیں ہم الگ الگ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے مینوال کی بات مینوال سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مینوالی ہم کریں گے تو اس میں ٹائم لگتا ہے اگر ہم مینوال ریمو کریں گے تو آپ یہ بریش اس کا سائز ہم تھوڑا بڑا بھی سکتے ہیں تو ہم ایسے بھی ریمو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریمو کر سکتا ہوں اس کو اور جو یہ میجک آٹو والا ہے آٹو والے پہ کھالی ہمیں کلک کرنا ہے کلر پہ جس کلر پہ ہم کلک کرتے ہیں جس سائیڈ پہ بھی جس والے پورشن پہ بھی وہ کلر ہوگا وہ آٹومیٹکلی ریمو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ یہاں پہ چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ والا کلر جو ہے ریمو ہو گیا سارا اب ہم اس پہ ڈالیں گے دیکھیں اس پہ ڈالیں گے تو یہ ریمو ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ ریمو ہو گیا یہاں پہ بھی میجک تو ہم اتنا ہی نہیں کرتے ہیں اس میں آٹو اور منیول جو ہے وہ بہتے رہتا ہے تو فلال ہم اس سے ہی کرتے ہیں آٹو سے ہی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں سے بھی ہٹا دیا یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا رہتا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ کلر بچا ہوا ہے اس کے لئے ہم جائیں گے زوم ایک اپشن ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ اس پہ ہم کلک کریں گے زوم پھر ہم پینچ کریں گے سکرین کو تو پینچ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو زوم ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کچھ بچا کچھا سائیڈ ہے یہاں سے تو ہم اس کو کیسے ریمو کریں گے وہاں سے اس کے لئے ہم جائیں گے مینیول پہ تو مینیول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکل آ رہا ہے تو اس سرکل کو جہاں جہاں سے ہم لے جائیں گے تو وہ والا ایریا ساف ہوتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ساف کر رہے ہیں اب زوم پہ جائیں گے تھوڑا پینچ کریں گے نیچے کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی بیک گراؤنڈ ہے کچھ تو پھر سے مینیول پہ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں ہے بیک گراؤنڈ ریمو ہو رہا ہے جو بچا کچھا ہوا یہ تھا ہماری فوٹو جا ہے جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے چینج ہو گیا ہے اب تھوڑا سا اب ہم سیڑھے اس کو اوپر ایک option آرہا ہے done تو اسے done کریں گے پھر save کریں گے آپ یہاں پہ smoothness بھی رکھ سکتے ہیں سمودنس ہم رکھیں گے تین پہ تو ہم save کر سکتے ہیں یہاں سے finish اور ہو گیا ہمارا کام جو ہے جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریمو ہو گیا آپ کو میں دکھا دوں سکرین پہ یہ ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریمو ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف تو یہ دیکھیں ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریمو ہو چکا ہے آپ چلے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اب ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں جو ہی آپ بیل کا آئیکن دبائیں گے تو اس سے آپ کو جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گا اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے گی شکریہ دوستو مجھے دیوی ویڈیو کو